ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں مالی آمان خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے وزیراعظم شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کیس میں دالت میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ فیصلہ تفتیشی داروں میں حکومتی مداخلت سے متعلق سپریم کورٹ کے ازخد نوٹس کے بعد سامنے آیا جس کے تحت وزیراعظم شہباز شریف کال عدالت میں پیش ہوں گے اس زمن میں بتایا گیا ہے کہ اس کیس میں وزیراعظم شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے انہیں عدالت میں پیش ہونے کی تجویز دی جس پر انہوں نے عمل درامت کا فیصلہ کیا ہے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے وزیراعظم اور ان کے خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے اس کیس کے حوالے سے وکلا سے مشاورت مکمل ہو چکی ہے مشاورت کے بعد چیرمین تحریک انصاف عمران خان نے کیس میں پارٹی بننے کی منظوری دی اس زمن میں پی ٹی آئی رہنما اور سابق وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا کہ منی لانڈرنگ کیس سے متعلق ہمارے پاس ٹھوس کے واحد ہیں اس لئے تحریک انصاف نے پارٹی بننے کا فیصلہ کیا ہے تحریک انصاف لائٹس فارم کو فریق بننے کے لئے درخواست تیار کرنے کا کہہ دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ڈائی سال ہو گئے ابھی تاکہ بوری زمانت کا ہی فیصلہ نہیں ہو رہا اور اب ملزم کہہ رہا ہے کہ میری مرضی کا وکیل لگا دیں جبکہ ہم چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ اس پر از خود نوٹس لے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا مزید خبروں کے لئے ہمارے یوٹیوب چنل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیک ہون کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے ملتا رہی خبر کیسی لگے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا شکریہ ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہے ماری آمان خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے وزیر آزم شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کیس میں عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے یہ فیصلہ تفتیشی داروں میں حکومتی مداخلت سے متعلق سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے بعد سامنے آیا جس کے تحت وزیر آزم شہباز شریف کال عدالت میں پیش ہوں گے اس زمن میں بتایا گیا ہے کہ اس کیس میں وزیر آزم شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے انہیں عدالت میں پیش ہونے کی تجویز دی جس پر انہوں نے عمل درامت کا فیصلہ کیا ہے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے وزیر آزم اور ان کے خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے